رمضان کے تیسرے جمعے کے بعد برزخ میں آوازیں بلند ہوتی ہیں اور تمام مرہومین اپنے زندہ رشتہ داروں کو چیخ کے بلاتے ہیں کہ ہمارے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ کیونکہ رمضان جانے والا ہے جب جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہونے لگو تو اپنے مرے ہوئے لوگوں کو نہ بھولنا ان کی مغفرت کے لیے نئے کپڑے لے کے مساکین میں تقسیم کرنا یا ان کی نیت سے روزہ افتار کروانا یا ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھ کے ان کے عیسال سواب کے لیے ہدیہ کرنا کیونکہ جو اولاد یا جو رشتہ دار اپنے مرہومین کو رمضان میں یاد کرتا ہے تو برزخ سے وہ مرہوم بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس سے زندہ لوگوں کے مسائل ختم ہوتے ہیں دعائیں پوری ہوتی ہیں کیونکہ اللہ برزخ سے کی ہوئی والدین کی دعا رشتہ داروں کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا لیکن جو زندہ انسان رمضان میں بھی اپنی خواہشات میں مصروف رہتا ہے تو فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں کہ اے زندہ انسان ان قریب تو بھی مٹی تلے دفنایا جائے گا آج تو جس طرح سے اپنے مرہومین کو بھول کے بیٹھا ہے تیری اولاد میں تجھے بھول جائے گی پھر تو بھی اسی طرح برزخ میں چیختا رہے گا